شکر ادا کر سکتا ہوں آپ کو دیکھ کے آپ کے جنون کو آپ کے جذبے کو دیکھ کے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل سے فیصلہ بات فیصلہ بات میں تو ڈیزل کی کمی نہیں میں نے تو سنا کسانوں کے پاس اس وقت ڈیزل نہیں ہے اچھا فیصلہ بات فیصلہ بات میں جب یہاں دوہزار اٹھارہ میں جلسہ کیا تھا تو مجھے پتا ہے کہ یہاں جو ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو رہی تھی پاور لومز بند پڑی تھی ٹیکسٹائل انڈسٹری جو پاکستان کی ست سے طاقتوار انڈسٹری فیکٹریہ بند کر کے ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائی جا رہی تھی تو میں آج اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہمارے ساڑھے تین سال میں فیصلہ بات کی ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سارے ریکارڈ توڑ دیئے مجھے یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے مالکان نے کہا کہ جناب مزدور نہیں ملتے اور دوزار اٹھارہ میں یہاں بے روزگاری تھی تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھے موقع ملا میں نے اس ملک میں روزگار بڑھایا اور سب سے بڑا مسئلہ ایک ملک میں بے روزگاری ہوتی ہے تو مجھے مجھے فخر ہے اپنی ٹیم پہ کہ ہم نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے ہر قسم کی سوولت دی اور انہوں نے پھر پاکستان کو ریکارڈ ایکسپورٹس دی ہماری آج پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ ایکسپورٹس ہے اور فیصل آباد یاد رکھیں ملک کی دولت میں کبھی اضافہ نہیں ہوتا جب تک اس کی ایکسپورٹس نہیں بڑھتی تو اس لیے فیصل آباد پاکستان کے لیے ایک اہم شہر ہے فیصل آباد کی ترقی کا مطلب پاکستان کی ترقی فیصل آباد کی خوشحالی کا مطلب پاکستان کی خوشحالی ویسے میں آج خاص طور پر اپنی بہنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اتنی تعداد میں میں نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا اور اس سے اس سے مجھے آپ کو نوجوان خواہب کو بھی خراج تحسین آپ کو بھی پیش کرتا ہوں میں ایک نیا ایک وہ پاکستان میں وہ پاکستان اپنی آنکھوں کے سامنے بنتا دیکھ رہا ہوں جو وہ پاکستان بننے جا رہا ہے جو علامہ اقبال کی خواب تھی اور جو قائد اعظم کی جد و جید سے بنا تھا ایک ازاد پاکستان حقیقی ازادی کے لیے میں دیکھ رہا ہوں کہ میری قوم میرے ساتھ نکل رہی ہے اور مجھے خوشی یہ ہے کہ صرف اس کے نوجوان نہیں نکل رہے بلکہ ہمارے بزرگ ہماری خواتین اور ہمارے بچے بھی تو فیصل آباد سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا اسلام آباد کی آپ کی تیاری ہے کیا آپ تیار ہیں جب میں آپ کو اسلام آباد کی کول دوں گا آپ تیار ہیں مجھے یہ بتائیں لوگ کہتے ہیں بہت گرمی ہے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر عمران خان اگر اس کے لیے گرمی نہیں تو میرے نوجوانوں کے لیے بلکل گرمی نہیں ہے تو فیصل آباد میں آج ایک سوال پوچھ رہا ہوں کہ جب اور میڈیا ہاؤزز سے پوچھتا ہوں کہ کیوں نہیں عوام کے اندر جاتے اور پوچھتے لوگوں کے سامنے مائک رکھے اور پوچھے کہ جناب تمہاتر کتنے مہنگے ہوئے مرگی کتنی مہنگی ہوئی مرگی کی قیمت دگنی ہو گئی کیونکہ حمزہ شباز مرگی کی کاربار میں ہے دگنی ہو گئی ہے اس کی ذرا جائیں لوگوں سے پوچھیں پوچھیں لوگوں سے اور جب آپ ٹی وی کا کیمرہ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس تو آپ دو لوگوں سے دو چیزیں سنیں گے دو لفظ سنیں گے ایک ہوگا غدار اور دوسرا ہوگا چور اب مدینہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقدس شہر اس میں جب ان کو آوازیں لگئیں تو رانہ سناؤلہ یہ سن لو غور سے سن لو میں نے سمجھا اس نے صرف اٹھارہ قتل کی ہیں اب پتہ چلا ہے بائیس قتل کی ہیں اس نے ان کی حکومت میں وزارت تب تک نہیں مل سکتی جب تک کوئی بڑا جرم نہ کیا ہو پرائیم منسٹر اور اس کا چیف منسٹر جو بیٹا ہے چوبیس عرب روپے تو صرف انہوں نے ایف آئی اے نے ان کی چوری پکڑی ہے نیب میں جو چوری وہ الادہ ہے اوپر سے ایک کوئی منشیات فروش وہ بھی زمانت میں وہ بھی کیبنٹ میں یعنی اور سب سے بڑا جو ڈاکو آسف زرداری وہ گوڈ فادر بن کے بیٹھا ہے اور باہر ملک کے جھوٹا کانون سے بھاگا ہوا بگوڑا مفرور چور وہ لندن میں بیٹھ کے فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے تو میرے پاکستانیوں فیصل آباد کے بشعور شہریوں یہ ان لوگوں سے آپ نے میرے ساتھ اسلام آباد میں نکل کے اس ملک کو آزاد کر رہے ہیں ہوں اللہ ہوں یہ زبی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زبی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا یہ زبی جب نہ تھی یہ جہاں جب نہ تھا اچھا فیصل آباد گرمی تو نہیں لگ رہی دیکھیں آپ کا کپتان تو اپنی زندگی کے کوئی بیس پچیس سال دوب کے اندر کرکٹ کھیل کے اس کو تو گرمی نہیں لگتی لیکن مجھے آپ کی فکر ہے تھوڑی سی ماشاءاللہ یہ قوم یہ جو پاکستانی قوم ہے ابھی اس نے اپنے اصل مقام پہ پہنچ رہا ہے ہمارا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اس رس سے مہت اچھی ہے جس رس سے آتی ہے پرواز میں کتائی فیصل آباد اس کا مطلب کہ غلامی سے بہتر موت ہے مجھے مجھے پتا چلا چند دن پہلے کہ بند قبروں میں سازش ہو رہی ہے کہ دیکھیں یہ امران خان کا ہم کیا کرے ہم نے اس کو ساڑھے تین سال ہم نے ساری میڈیا نے مل کے پوری کوشش کی اس کو ختم کرنے کی سب سے مشکل پاکستان کی تاریخ کے معاشی حالات دیے اس میں سے بھی نکل گیا پھر سو سال میں ایک دفعہ کی کہ وہ ملک ہے جس نے سب سے بہترین طریقے سے کرونا کے عذاب سے نکلا اپنے لوگوں کو بھی بچایا اپنی معاشرت کو بھی بچایا اپنی انڈسٹریل کو بھی بچایا اپنے مزدوروں کو بھی بچایا ہسپتالوں کو بھی کہیں وہ وقت نہیں آیا کہ ہمارے ہسپتال بھر گئے اور جب وہاں سے بھی نکل گیا پھر معاشرت بھی اوپر جانے لگی انڈسٹری بھی چل پڑی کنسٹریکشن انڈسٹری بھی چل پڑی کسانوں کے پاس بھی پیسہ آگی لوگ مٹھائییں بانتے ہیں جب بھی گورنمنٹ کہی ہے پاکستان میں مٹھائییں بانتی جاتی ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ بجائے لوگ مٹھائییں بانتے کے لوگ تو سڑکوں پہ آگئے ہیں لوگ اس طرح نکلے پاکستان میں کہ میں نے تو اس ملک کی تاریخ میں اس طرح عوام کو سڑکوں پہ نہیں نکلتے دیکھا تو جب جب یہ دیکھا کہ اچھا یہ تو لوگ بھی نکل آئے ہیں اور خوف آنا شروع ہو گیا اسلام آباد کا کہ اسلام آباد میں عوام کا سمندرہ انہیں لگا ہے تو فیصلہ کیا کہ اس طرح تو بات نہیں بنے گی اس کو دنیا سے ہی فارق کیا جائے تو میں نے اس لیے فیصلہ آباد کے لوگوں اور میں نے پاکستانی قوم جو دیکھ رہی ہے میں نے اس لیے ایک ویڈیو ریکارڈ کیا ہے اس ویڈیو کے اوپر میں نے ایک ایک کا نام لیا ہے جو اس سازش میں ملوث تھا جو پچھلی گرمیوں سے سازش ہو رہی تھی ایک ایک کا میں نے نام لیا ہے اس ویڈیو میں اور میں نے یہ کیوں کیا کیونکہ مجھے پتا ہے پاکستان کی تاریخ کبھی بھی اس ملک میں طاقتور مجرم کو نہیں پکڑا جاتا ملک کا پرائم منسٹر اور سب سے بڑے صوبے کا چیف منسٹر انڈر ٹرائل ہو چوبیس عرب روپے کا ایف آئیے میں کیس ہو آٹھ عرب روپے کا نیب میں کیس ہو اور ان کو ملک کے اوپر مسلط کر دے ایک دنیا میں مجھے مثال دے دیں اس کی یہ بائیس کروڑ پاکستانیوں کی توہین ہے یہ ہماری توہین ہے یہ یہ ہماری توہین ہی نہیں اگر یہ ہم تسلیم کر لیں یہ ہماری بربادی ہے آتے ساتھ ہی اس نے کیا کیا ہے اس نے ایف آئیے میں سب کو فارغ کر دیا جنہوں نے محنت سے اس کا کیس بنایا تھا اور جو دو تفتیش کرنے والے آفسر تھے سلیف ایسلاباد مجھے خطرہ تھا یہ ہوگا جو دو تفتیش کرنے والے ایف آئیے کے آفسر ایک ڈاکٹر رزبان اس کو ہاکڈیک ہوتا اور وہ مر جاتا ہے سلیف ایسلاباد اور وہاں سے میری بات سنیں اور پھر جو دوسرا باب بیجے کا کیس کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے ڈاکٹر نمان ازگر اس کو بھی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے میں آج میں آج پھر بڑی آجزی سے اپنے سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ سوہ موٹو ایکشن لے اس کے اوپر ہمارے اوپر تو آپ نے سوہ موٹو ایکشن لے لیا تھا ہمارے تو اتوار کو آپ نے پتہ نہیں یہ اتنا ہم نے جرم کیا کیا تھا ہم نے تو صرف الیکشنز کا کہا تھا ہم تو کہہ رہے تھے بجائے سازش کے ایک چوروں کو پر مسلط کریں آپ الیکشنز کروائیں اور عوام کو فیصلہ کرنے دے کہ کس نے پاکستان کی قیادت کرنی ہے لیکن آپ نے سوہ موٹو ایکشن لے لیا تھا تو میں بڑے میں بڑی آجزی سے کہتا ہوں اپنے سپریم کورٹ کو آجزی سے کہتا ہوں کہ ایف آئی اے کے اوپر ایکشن لے سوہ موٹو ایکشن لے پتہ چلوائے کہ ڈاکٹر وزوان کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا اور یہ جو دوسرا نمان اسکر اسکر کو اسکر کو ہارٹ اٹیک کیسے ہوا میں آپ کے ساتھ سامنے انشاءاللہ وہ زہر کا بتاؤں گا جو اگر کھانے میں ڈال دے تو انسان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے یہ بھی آپ کے سامنے لے کے آنگا لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہمارا سپریم کورٹ اس کو پر ایکشن لے کوئی اس کی مثال ہے کہ جو کیس جنہوں نے ارب اور روپے کا کیس کرنا تھا انہی کے اوپر لاکھے ان لوگوں کو بٹھا دیں جن کے اوپر کیس ہے اور میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر اس کی اجازت دی پاکستان میں تو پاکستان کے جیلوں کو کھول دو یہ جو غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے ان کو نکال دو ان کی تو چھوٹی 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 چھوڑی ہیں کسی نے بینس چھوڑی کی کسی نے موٹر سائیکل گھر میں فاقہ ہے بے روزگار ہے ان کو نکال دیں جیلوں سے اگر اتنے بڑے بڑے ڈاکوں کو آپ نے نہیں پکڑنا اس لیے فیصل آباد اس لیے میں نے ٹیپ ریکارڈ کروایا اپنا ویڈیو ریکارڈ کروایا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ طاقتور کو پاکستان کی تاریخ میں پچھتر سالہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ طاقتور کو ہمارا انصاف کا نظام طاقتور مجرم کو نہیں پکڑ سکتا اس لیے میں اپنی عوام کے اوپر چھوڑوں گا کہ اگر مجھے کچھ ہوا تو پاکستان کی عوام آپ نے مجھے انصاف دلوانا ہے بتائیں آپ مجھے انصاف دلوائیں گے آپ نے میرے سے آج دو وعدے کرنے ہیں ایک کہ جب قدانہ خاصتہ اگر کچھ ہوتا ہے مجھے تو جو ویڈیو پبلک میں جائے گی جن جن لوگوں کے میں نے نام لیے آپ نے ان سو ایک ایک کو ایک ایک کو انصاف کے کٹیرے میں کھڑا کرنا ہے اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ طاقت بار قانون کے نیچے آئے گا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے کہا تھا فیصلہ باد آج سے پندرہ سو سال پہلے انہوں نے کہا تھا کہ قومیں تباہ تب ہوتی ہیں جب چھوٹا چور جیل میں جاتا ہے اور بڑے ڈاکو کو وہ ریاست نہیں پکڑ سکتی اس کو قانون کے نیچے نہیں لے سکتی وہ انصاف نہیں کر سکتی ہندوستان کے مسلمانوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے کتنی کوشش کی اس لیے انہوں نے کہا کہ اس رس سے موت اچھی ہے جس رس سے آتی ہے پرواز میں کتائی مولانا رومی مولانا رومی نے کیا کہا انہوں نے کہا کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیئے آپ اللہ کی سب سے عظیم مخلوق ہیں اشرف المخلوقات تو جب آپ کو اللہ نے پر دیئے کیوں زمین پہ چونٹیوں کی طرح رہنگ رہے ہو کیونکہ غلام غلام کی کوئی پرواز نہیں ہوتی غلام زمین پہ ہوتا ہے اقبال کا شاہین اپنی زنجیریں توڑ کے اوپر جاتا ہے ہمیں اپنی پرواز کے لیے حقیقی آزادی چاہیے ہمیں لا الہ الا اللہ کو اپنے دلوں میں ڈالنا ہے ہمیں فیصلہ فیصلہ بات کے غیور لوگوں ہمیں ان غلاموں سے آزادی لینی ہے اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایک قوم بننے جا رہے ہیں ساری قوم اکٹھی ہو گئے یہ ان چوروں کے خلاف ان غلاموں کے خلاف یہ قوم یہ قوم کچھ بھی کر سکتی ہے یہ پیسے کٹھے کر کے کرزیں اپنے واپس کر سکتی ہے تبدیلی ماں نہیں رہی تبدیلی آگئی ہے اب کوئی حمد نہ ہارو تبدیلی آگئی ہے جب ایک قوم بن جاتی ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہمارے لئے مثال دی اس لئے اللہ نے کہا کہ اپنے نبی کے قدموں پہ سنت پہ چلو اور میرے پاکستانیوں میں نے اپنے ساڑھے تین سال میں جو مجھے سب سے زیادہ فخر ہے کہ میں نے جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی کرتے تھے میرے یونائٹڈ نیشنز میں اٹھایا ہوا ہے اس میں اٹھایا اور میں اور ہماری جماعت اور میری گممنٹ مسلمانوں کی تاریخ میں یونائٹڈ نیشنز کی تاریخ میں وہ پہلی گممنٹ جا ہے جس نے پندرہ مارچ کو انٹی اسلاموفوبیا کا دن بنانا یونائٹڈ نیشنز نے مطلب کیا کہ اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آزادی رائے کے آڑ لے کے آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غستاخی نہیں کر سکتے مجھے فخر ہے کہ میری حکومت تھی پہلی حکومت تھی واحد اور مسلمان حکومت جس نے یونائٹڈ نیشنز میں جو ہمارے بار بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں جب غستاخی کی جاتی تھی تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک انٹرنیشنل باڈی نے فیصلہ کیا ہے کہ آپ ازادی رائے اور یا فریڈم آف سپیچ کے نام پہ یہ نہیں کر سکتے تو میں اس لیے آج آپ سب کے سامنے فخر کر رہا ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سنت ہے وہ ہے ہمارا زندگی کا راستہ وہ ہے ہمارا روڈ میک اور انہوں نے ہمیں مدینہ کی ریاست میں یہ بتایا کہ اگر قوم نے اوپر جانا ہے اگر اس نے ایک عظیم قوم بننا ہے تو اس کو لا الہ الا اللہ حقیقی طور پر اپنے دل میں لانا پڑے گا زندگی نے توڑی پڑے گی تو آخر میں فیصل آباد ساروں کو میں دعوت دے رہا ہوں سب نے اسلام آباد آنا ہے بیس کو میں انشاءاللہ آپ کو تاریخ بتاؤں گا وہ اسی مہینے میں کے اندر تاریخ ہے دن کون سا میں آپ کو بتاؤں گا تیاری ابھی سے شروع کر دے اور ہم ایک چیز مانگیں گے ہمیں الیکشن کی ڈیٹ چاہیے نہیں تو ہم یہ قوم تب تک سانس نہیں لے گی جب تک الیکشن نہیں ہوں گے